دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی بیچ دو ٹیسٹ میچوں کی سریز کا پہلا ٹیسٹ کانپور میں کھیلا جا رہا ہے حالانکہ ابھی تک دو دن کے کھیل میں کبل ایک پاری ہی پوری طرح سے سماپت ہوئی ہے تو وہیں دوسری پاری میں نیوزیلینڈ کی ٹیم ابھی بلے باجی کر رہی ہے اس کے علاوہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بینہ وکیٹ گوائے 129 رن بنا لیے ہیں ایسے میں بھارت کی آج کیا رنیتی ہو سکتی ہے ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستو میچ کے تیسرے دن شنیوار کوپ ٹیم انڈیا کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جلدی سے جلدی آؤٹ کیا جائے ساتھی نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کے سکور کے آس پاس نہ پہنچ سکے تاکہ ٹیم انڈیا کو پہلی پاری کے آدھار پر کچھ رنوں کی بڑھت مل جائے حالانکہ دوستو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیوزیلینڈ کی اوپنر جس طرح کی لائے میں دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھارتی گینبازوں کی مشکلیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں اس کا ایک سیدھا کارن یہ بھی ہے کہ اس پیچ پر اسپنرز کو کوئی خاص مدد نہیں مل لی ہے اور ٹیم انڈیا میں اس وقت تین اسپنر اور دو تیز گینباز ہیں حالانکہ اس پیچ کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھارتی ٹیم میں کم سے کم تین فاسٹ بولر اور دو اسپنرز ہونے چاہیے تھے اس کے علاوہ کولی کے چاہیتے گینباز محمد سراج اگر پلائنگ 11 کا حصہ ہوتی تو بھے کافی گھا تک ثابت ہو سکتے تھے پر سیلیکٹرز نے انہیں پلائنگ 11 میں نا چن کر بڑی گلتی کر دی ہے بہرحال آگے دیکھنا ہوگا کہ کس بھارتی گینباز کو پہلی سفلتہ ملتی ہے دوست اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد